السلام علیکم اس وقت ملک کے تقریباً نوے سے پچانوے فیصد علاقوں میں موسم صاف اور خوشک ہے چند وستی پنجاب کے علاقوں میں ہلکے بادل دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ کشمیر اور بلائی پنجاب میں اسلام آباد راولپنڈی کے کچھ علاقوں میں مونسون کی پہلے بارش ہوئی ہے کیونکہ ان علاقوں میں مونسون آن سیٹ ہو چکا ہے تو ان علاقوں میں اب جو بھی بارش ہوگی وہ مونسون بارش میں شمار کی جائے گی ویسے پاکستانی محکمہ مسمیات کی طرف سے فیلحال مونسون ڈیکلیئر نہیں کیا گیا لیکن جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کے مطابق پاکستان کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ان علاقوں میں مونسون اپنا آن سیٹ ہو چکا ہے اور ان علاقوں میں اب جو بھی بارش ہوگی وہ مونسون بارش کہلائے گی اگر بات کی جائے آج دن کے دوران تو آج دن کے دوران بھی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم مشرقی پٹی میں لہور سے لے کر بہاول پور تک مشرقی پٹی جتنے بھی یہاں علاقے ہیں ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے اور بعض مقامات پر موسرہ دھار بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ ان علاقوں میں کافی اچھی مونسون ہوایں پہنچ رہی ہیں جو کہ کافی اچھا تھنڈر سیل تشکیل پانے کے لیے کافی ہیں تو ان علاقوں میں اچھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح اگر بات کی جائے پاک پتن بہاول نگر بہاول پور حویلی لکھا ویہاڑی لودرا یہ ازلا شامل ہیں اور یہ علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش کے اچھے امکانات موجود رہیں گے اگر بات کی جائے کوئی سلمان کی تو کوئی سلمان پر بھی آج بھی ڈیولپمنٹ ہونے کے امکان موجود ہے جو بارخان کولو ڈیرہ بکٹی ڈیرہ غازی خان اور لیہ راجنپور کے ازلا میں کہیں کہیں بارش کا سبب بن سکتا ہے اگر ایکٹیو رہتے ہیں بادل تو بلائی سندھ میں جس میں کشمور گھوٹ کی اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر بات کی جائے بلوچستان کی تو بلوچستان کے باقی زیادہ تر مقامات پر موسم خوش کرے گا یوب ڈیویجن اور خوزدار ڈیویجن میں بعض مقامات پر آج بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے سندھ کے زیادہ مقامات پر موسم خوش کرے گا تاہم جو جنوبی اور سیلی علاقے ہیں ان علاقوں میں سمندری بادلوں کا آنا جانا لگے رہے گا جس کی وجہ سے موسمین علاقوں میں خوش گواہ رہنے کا امکان ہے اور بادلوں سے بوندہ باندی یا آہل کی بارش بھی کہیں کہیں دیکھنے کو مل سکتی ہے فیلحال اگر بات کریں کراچی کی تو کراچی میں فیلحال کسی بھی تگری بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے آنے والے سسٹم میں جو سسٹم کل سے اٹھارہ کیونکہ بارش کے زیادہ امکان آتے ہیں وہ سترہ اور اٹھارہ کے درمیان میں ہیں اگر سترہ اور اٹھارہ کو کوئی اچھا تھنڈر سال تشکیل با جاتا ہے تو کراچی کے جو شمالی علاقہ جات ہیں ان علاقوں میں جس میں بہریا ٹاؤن اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں آنڈھی کے ساتھ بعض مقامات پر اچھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی حیدر آباد سکھر لالکانہ دادو جوہی وحی پاندی مورو مہر سانگھر میرپور خاص کشمور گھوٹ کی ان علاقوں میں اچھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے اگر بات کی جائے پنجابی تو پنجاب کے باقی زیادہ تر مقامات پر آج کا دن بارش کے امکانات فیلحال موجود ہیں اس کے بعد انہیں امکانات میں کافی کمی آ جائے گی پھر چند دن ان علاقوں میں ویسے ہی بیلے موسم خوشک ہے جو امین ٹھیک ہے وستی اور شمال مشرقی پنجاب میں اچھی بارشیں ہوں گے وہ دیکھنے کو نہیں ملیں آج کا دن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور آج کا دن ان علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل جائے حریپور سواب امان سہرہ منگورہ ان علاقوں میں بارش کی امکانات موجود رہیں گے تورخم پارا چنار پشاور چرات پبی ٹانگ ان علاقوں میں بے کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے گلگت پلتستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج دن کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے بارش کی جو نویت ہے وہ ہلکی سے درمیانی رہے گی بعض جنوبی کشمیر کے علاقے ان علاقوں میں تیز بچھاڑیں گر سکتی ہیں اگلی اپ ڈیٹ تک کیلئے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان